جیپور میں ایک شخص کی موت کے بعد ایسا ہنگامہ برپا کہ اولابی نگری غصے سے لال ہو گئی سڑکوں پر برود پردرشن ہوا تو پولیس نے بھیڑ پر لاتھی چارج کر دیا اس کے بعد پورے معاملے نے راجنیتے کا رنگ لے لیا سڑکوں پر ہنگامہ غصائی بھیڑ کا پردرشن اور پولیس کا لاتھی چارج یہ تصفیریں گلابی نگر جیپور کی ہیں جہاں ایک ہوکر کی ہتیا کے بعد محول اتنا گرمہ گیا کہ پولیس اور عام لوگوں کے ساتھ ساتھ راجنیتا اور میڈیا کرمی بھی خائل ہو گئے اس ہنگامے کے شروعات ایک ہوکر کے مدر کے بعد ہوئی جس کے ویرود میں پہلے تو گصائی بھیڑ نے سڑکوں پر نارے بازی کی اور پھر پولیس پر معاملے کو کم بھیڑتا سے نہیں لینے کا عروب لگاتے ہوئے عام لوگوں کے ساتھ وپکش کے نیتا بھی تھانے کے باہر دھرنے پر بیٹھ گئے لیکن اسی بیچ کچھ اپدربیوں نے بطھر بازی شروع کر دی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پولیس نے لاتھی چارج کر دیا یہ یہاں دھنہ دینا چاہتے تھے دھنہ دینا لوگتانتر کا دکار ہے دھنہ دینا نہیں دیار اُلٹا لاتھی چارج ہو گیا جس کے کانہیہ لال جی کو لگی درجنوں کارکرتہ جینیو میں ہے اور کہلا جی کو جینیو سے ریفر کر دیا ایس ایم ایس اور یہاں نہیں پولیس میڈیا کرمی بھی پیٹے ہیں حالانکہ ستھانیہ لوگوں اور نیتاؤں کا عروب ہے کہ پولیس اصلی مزلیم کو چھوڑ کر بے قصور شخص کو گرفتار کر کھانا پورتی کر رہی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کا گھر سا پھوٹ پڑا اس طرح کیسے بربتہ کی میں کہتا ہوں کوئی نہیں کر سکتا ایسے اور جو مرتک ہے اس کو تو بھول گئے یہ لوگ اس کو کسی کو پکڑنا نہیں پکڑنا جو مر گیا جو مر گیا اور یہ تو دوسرے لوگوں کو ملجی مڑھا لگے وہیں ہنگامہ بڑھتا دیکھ پولیس آپ آر اوپیوں پر جلد کاروائی کرنے کی بات کر رہی ہے اس کے بعد کا جو گھٹنا کرم ہوا جس میں ایک دو جنہیں راستہ روکنے کی بات سامنے آئی تھی کچھ آنے پہ پتھراؤں کی بات سامنے آئی تھی ان میں جو بھی دوسی ہیں ان کے خلاف کارنوں سمت کاروی کی جائے فیلحال پولیس علاقے میں محول شانت ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے اور حالات کابو میں رکھنے کے لیے سڑکوں پر فلیگ مارچ کر رہی ہے لیکن اس شخص کے ہتیا کے بعد جس طرح ہنگامہ مچا اس نے پورے معاملے کو سوالوں کے گھیرے میں ضرور کھڑا کر دیا ہے پولیس گمیرتہ سے اس کو گہن کر رہی ہے کہ آخر ایک گھٹنا کرم اس طرح اتنا بڑا روپ کیسے لے لیا کہ پورا ماحول تنہ پون ہو گیا نوبت لاتھی چارج تک آگئی نوبت پتھراؤں تک پہنچ گی ویڈیو لسٹ مہیٹ سرما کے ساتھ لاز سیم خوزدار نیوز نیشن جائپور